ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وقوض امری للہ ان اللہ بصیر بالعباد رب شرح لی صدری بجسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی افقاہ قولی نعوذ باللہ السمیع العظیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعقبت لآل تقوى والیقین والجنت للمؤمنین والموحدین والنار للکافرین والمعاملین والمشركین السلاة والسلام علاش رب الانبیاء والمرسلین وعلا آل بیت سیبین التاورین المعصومین الذین ذہب اللہ عنهم الرجس وطارهم تطهیران سیما بغیت اللہ في الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا ورحمت اللہ على محبیم وشیعتهم والوالی مجمعیم ولعنة الدائمت العبدیت على عدوئهم من جامع داوتهم العبد العبدی قما بعد وقد قال الرحمن في القرآن اعوذ باللہ انت الشیطان زجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطیناك لتو فر صلی لربك وانحر انشامأك هو الابدر سهرات اللہ 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 يا رسول يا علیک اللہ وسلم على محمد وعالی محمد ما شاء اللہ کافی ساری تاندار دکھر شریف فرما ہو سلواتہ جواب کی عراض ناظر اللہ وسلم على محمد وعالی محمد سیوی دے متواب دے چاند پہر رسولی حضرت دکھر چارز کیتے گئے کل زیادہ پتبہ نہیں پڑتے گیا کیونکہ انہیں رجل لمبی مجلد پر نیا چانا کہ کچھلا فکال اللہ بھی قصر پوری خادرتی بنیا گوزے لے خواہرین آلی بنی اندر کوئی بھی وہ چلنان ہوئے سائے وہ پڑھا لکھوئے جان کھوڑ ہوئے جس کو رسول عاظم دنال محبت جس کو رسول عاظم دنال محبت سوہستے چاہے وہ سننی ہوگئے یشیعہ جڑا حقیقی دور لوکے پہ ہم مرد نوکر ہیں وہ جناب سید اور یہ غلام ہیں کچھ ایسے افراد اور کچھ ایسے انہیں سے جڑے ظاہری دور لوکے دعویٰ محبتہ ترکھتے ہیں سارے انہوں کے ناسترکار ہیں مصطفیٰ دے جڑے حقیقی غلام ہیں سارے انہوں کے ناسترکے ہیں وہ انہوں کے پاسے ہیں دشمن ہر گال دے توہ دے بچ بیٹھا ہوں دے اسے ظاہری قسم دے مسلمان جڑے ظاہری دہو دے پہ ہمبر کے نوکر ہیں حقیقت دے پہ ہمبر کے دشمن وہ گال گال دے او تستو دے بچ آنن کی کوئی بھی انہوں کے پاسے لگو ایسا نکتہ ملنے جس سے نال اصحاب دشمنی گائدار کرسکے ہیں ہمیں سے ہر مجلس دے بچے خیال ہوندہ ہے ہر ہر لخص کو ہر ہر کلمے کو انسان بڑے غور و فکر دے نار سوچ کے بعد خیال کرے فوشل میڈیا دے دورے فورم لائن مجالے سے رہے دنیا دے کونے کونے دے پہنچ بہنے لیکن الحمدللہ رب العالمین سادہ مجمع ہوندے اگر کافی ساری چیزیں اشارے کے نائے زیو چیزیں سمجھ دیا ہونے اس میں سے الحمدللہ مشکل کئی حد تک حل ہو چکی ہے کہ انسان جو رہے وہ اون طریقے دنال چاہے وہ تک دوننا بھی کر سجدہ ہو گئے تاہمی ناکورا اماد الزمیر سمجھا ہونے اسلام دا مجمع ہونے سے یہ میں سے احساس کرین موضوع جناب سیدہ دا موضوع ہے اور بہت ہی مظلومیت موضوعی ہے کہ اصلا سارے دنیا دے مسلمان ہی سے سجدہ سلام علیہ وہ شرمندہ ہے جیوہ سے شرمندہ ہے کہ کوئی بھی دنیا دا ایسا تو مظلوم نہیں ہے انہیں تو ظلم کیا ہوئے تے انہیں دے ظالم کرا ظلم کرا والے ظالم کرا ناہ انہیں دا مجھا جاہے دا بھی بھی دی سلوات پڑھو بار محمد آل بیت محمد اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد جتنے تھا کہ لائٹ نہیں آن دی انتظام سب ہی کردہ نہیں تھی میں کوئی سے عادت تہہ کوئی نہ میں بزرگان کو تکلیف دے اگر مناسب سمجھ دے ہو تو میرے قریب آنیوں چاہ کے چاند گالی میں تو رنال کر سکا اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج ایک دعا بلانتر سلوات اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد تو میں آرز کر رہے آمی کہ کافی سارے مشکلات ان کیمرے بند تھی گن چل دے کھڑے آچھا شکر دسایا بہت بہرحال کافی ساریا چیزاں ایسی ہیں ہن جڑیاں سادے بزرگان سمجھ دے ہیں اور وقت نزاکت کو مد نظر رکھ دے ہیں گفتگو کریں اور ساکھو بھی درس دیں دیں کہ تُو سمی اس کے سمد گفتگو کی تھی کرو میں آرز کر رہے آمی کہ پیمبر دی بیٹی تو وعد مظلوم کوئی نہیں گزرا اور اتنی مظلومیت کہ مدینہ دے ویچ بابے دے شہر دے ویچ رانے ہیں ہویاں مظلومیت دے زندگی گزاری جس دے کلو بابا آدھا رہ گیا فدا ابو اے میری بیٹی تیرے تیرے بابا قربان تھی وے اور اے میں جڑی حدیث پڑی اے اہل سنت والجماعت اور اندھی کتاب موجود ہے کہ ایتنا احترام کریں دے ان پیغمبر اپنی بیٹی دا کہ کلوی حدیث سنائی اٹھنا اندھی ہاتھ چمنا اپنی جگہ تے بلہامنا یہ سارا احترام جڑے اے اہل سنت والجماعت اور برام اندھی کتاب اندھی بیچ ساری گانی لکھی ہوئی لیکن احترام بی بی دا اتنے حد تک ہے اتنے تک پیغمبر دی سر پرستی ہے اور پیغمبر زندہ رہے اکثر مسائب خان جملہ پڑھ دے رہا دیں کہ اجن تا باب دا کفن میلا بھی نہ ہی ہویا جو زہرا کو تکلیفہ شروع تھی گئی اور تکلیفہ میں عام تام نہیں ہے اتنیا تکلیفہ دے باوجود اجن بھی لوگ آ دن کہ زہرا سلام اللہ علیہ مریض تھین اور مریض تو بعد وفات ہو گئی سوال تو بن دے مسلمان کو انسان پوچ تا سک دے کہ اٹھارہ سال دی عمر ہو ہیں جان بچے بھی چھوٹے ہو ہیں کیڑی ایسی مرز مدینہ دے بیچ آئی جان نال زہرات دی مفات ہوئی کوئی تا محررخ جرت کرے چاہ کوئی تا محررخ لکھے چاہ کہ بی بی کو فلا مرز آئی کہ انہیں صدی گال کیتی بی بی پسلی اٹھ گئی آہان اس وقت بی بی مظلوم مہین اور اس مظلومیت دی حال دے ویچ یہ خطبہ بیان فرمائے جڑا کہ میں سامنے پڑھ رہے بی بی آدھی میں مرد ناراض دنیا بی زار میں مرد آزما چکی بلکہ میرے امتحان دی مرد فیل ہو چکی اور میں انہ کو امتحان تو بعد سٹ چکی لہذا تانہ دے بی بی آدھین کہ کیا ہوگے تو جڑے بندے پیغمبر دے جان نسار کرن وست تیار راندے ہو جان کیا تھی گیا میں محمد مصطفی دی بیٹی دا میں زہران این ٹائم اللہ بھری کائنات دے محمد دا کوئی وارث میرے سوا نظر آندھا ہوئے جلے سار تانے مارے ایک تانے دا حصہ ہے جڑا میں کل سنا ایک تانے دا حصہ ہے جڑا آج سلوات چپڑو بر محمد آل بیٹی محمد بی بی فرمین دیا کہ کتنا بری گالے وخطل آرائے وزل لل احواء کتنا کبی نظریات دا تیڑا ہو ونجنا اور کتنی بری گالے خواہشات دا بھڑک ونجنا اور لغزش خوا ونجنا دو جملہ دے توجہ کرو بی بی نے دو جملے آج جڑ میں پڑھے نستعمال کتن ہکے نظریات دا منحرف تھی ونجنا دوسرا خواہشات دا فسل ونجنا دو ایسے جملے ہیں کہ جڑے سارے آج دے بچوں کو بھی کم میں آن ہیں اور قیامت تک ہدایت دا بہترین لفظ اور بہترین ذریعہ ہیں اس واجتے کہ جس بندے دا عقیدہ ٹھیک نہیں جس بندے دا نظریہ صحیح نہیں یہ منحرف ہو گیا اس دا اس دنیا دو تے تجیمیتی میں گزارا تھی ویسی لیکن آخر دے بچوں دا گزارا نہ تھی بی بی فقط دنیا کو متوجہ کر کے نہیں پی فرمین دے بلکہ بی بی اے وی آدھے پین کہ نظریات تورے منحرف ہی گئن تورے نظریات ٹیڑھے تھی گئن یہ ویسے توڑا خطرہ زیادہ ہے عزیزان ہی کہوں دے عقیدہ اور ہی کہوں دے عمل اگر انسان جتنا بھی عمل ہوئے پیانا اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے انہا عمل کرن دے فائدہ ہی کوئی نہیں یہ وی بی فرمین دے پین کہ توڑا عقیدہ کیا بن چکا ہے توڑا عقیدہ یہ ہو نہیں بن چکا کہ علی ابن ابی طالب خلیفہ طور دے امیر الممینین کو اس خلافت اور وسائت تو بھر کنار نہیں کر چھوڑا توسان جس ویلے اللہ دے بنائے ہوئے کو قبول نہ کرے سو تو ارے آمال قبول تھی جس ویلے توسان اللہ دے منصوب شدہ خلیفہ بلا فاصل کو منیس ہو کوئی نہ توسان ویلے دنیا اور آخر دے راس ہو یہ سوال پوچھ دے پن میں تھوڑے تھوڑے بلین دے بھی جلو تھا کہ میں پتہ لگے اس ویلے سے میں ویسے یاد دیتا کوئی نہیں آنکھا میں کوئی بولو لیکن میں کوئی آج جڑے سپی کر دی وجہ تو آنکھ پوندہ پہ میں کوئی پتہ لگے کہ میری آواز اتھا آن دی کھڑی ہے سلوات پڑو اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہ اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد لہذا حساس ترین موضوع میں عرض کر رہے ہیں انجڑا بی بی نے اشارہ فرمائے ذرا توجہ دی ضرورت میرے نوجوان مت دوسر خوش تھے بیٹھے ہو وہ کہ ایسا بی بی دے مننن والے ہیں ایسا بی بی دے امان رکھ دے ہیں ایسا بی بی دے ڈس سے ہوئے رستے دے چل دے بدے ہیں لہذا یہ خطبہ سارے واسطے نہیں ہے نہیں یہ خطبہ سارے واسطے بھی ہے اس واسطے کہ جڑے بندے دا عقیدہ منحارف ہو گیا ہے اس کو امیر المومنین دا خلیفہ بلا فاصل مننا بھی فائدہ نہ پہنچا اسی اس واسطے آیات اللہ العظمہ امام خمین دا جڑا جملائے وادن کہ انسان کو بسا وقات علم بھی گمراہ کر سکتا ہے کہیں کہیں تقوی بھی گمراہ کر سکتا ہے کہیں کہیں صحیح عقیدہ گمراہ کر دیں اس عقید صحیح ہونے ہوئے تکبر کر کھڑ دیں وہاں دیا سادہ فلاں ہیں جس دی وجہ توں صحیح نہیں تھی سکتا بس میرے نوجوان میرا میرے عزیز میرے بزرگ بی بھی فرمین جس دا عقیدہ ٹھیک نہیں انہیں کو مخاطب کر اور تک آدھیں تو آرے مردہ دے عقیدے ٹیڑے ہو چکے انہیں کتنی بری گالے تُسا امیر الممنین دے آقا اور سرور حضرت محمد مصطفی جان نسار کریں دے آوے اللہ محمد وآل محمد اور ایک ایسی جان نسار ایک ایسا قربان ایک ایسا ایسار کہ تُسا پیغمبر کو رسول منین دے اور پیغمبر بنائے اور امام کو امام نہیں بنین دے کتنا کتنا بڑا دھوکہ نظریہ دا تور نظریہ صحیح نہیں ریا اپنے مردہ کو مجھ کے نظریہ منحرف اروت الوسقہ کو تروڑ چکے ہو بیو زہرہ اپنا درد دل رکھ دن کہ ای جی امت مصطفیٰ گمراہ نہ ہو بنجے اس واسطے کہ اپنے بابے دی امت شدید کی سام دا پیار زہرہ کو ایک روایت دے کہ جس میں عذاب علی آیت نازل تھی پیغمبر رو وینہ اور پیغمبر پریشان تھی وینہ زہرہ تسلی دے کہ بابا جان رون دے کیوں ہو رب امت رب امت رب امت جس وینہ زہرہ رسول سجد موجود اور اپنی امت دے دعا کر میری امت کو بخش دے میری امت کو بخش دے زہرہ جس وینہ کو نسائی نمی گال تا نہیں میرے بابا ہر روز ہی میں تھی لیکن جس وینہ زہرہ تسلی دے سلوات محمد آل محمد اپنے بابے کو زہرہ تسلی دے کہ بابا گھمراو نہیں تیری امت جانے میں زہرہ دی شفاق جانے کتنا ارمان لگا اسے بی بی کو جس پتہ اللہ دے دسائے ہوئے رستے دے امت نہیں چل رہی بابے دے بنا خلیفہ بلا فاصل کو انکار پر کر زہرہ کو پتہ میرا نقصان نہیں لیکن اپنا نقصان کار چھوڑ اس وقت فرمیندن کتنا کبھی نظریات تیڑ تھی آج بھی کوئی بند اگر امیر الممنین کو خلیفہ بلا فاصل نیم اندہ زہرہ دے جملہ دے وست کھڑے کہ کتنا کبھی ہے کیری بری گا لے کتنا برا کر رہے ہیں تو کہ اپنے نظریہ کو ٹیڑھا کر رہے ہیں اس وقت سے کہ زہرہ کو پتہ ہے کہ بابے نے کیا فرمایا ہے تمام امت نے لکھ سنی شیعہ نے رسول آزم فرما نے حق علی دینا لے حق علی دینا لے علی حق دینا لے دعا کیتی ہے پیغمبر نے اللہ کو رد کر دے اللہ جت بیروردگار دار الحق عدر الحق حیث مادار جڑے پاس میرا مولا میرا بھائی علی بنیے عدائی حق کو پھیر دے ہمیں دعا کو رد ہوئی ہے نہیں اللہ نے قبول کی اللہ نے آخر دیتا کہ اے محمد مصطفیٰ میں کو پتہ علی این حق کے حق یقین دی منزل پائے سے جڑے پاس حق ویسی عدائی حق میار قرار پائے میار بنائے اللہ نے امیر بنائے امیر المومنین کو اللہ نے امام بنائے جناب سیدہ کو افسوس ہے کہ نظریہ تبدیل نہ کرو دوسرا جملہ اندے کل بھی زیادہ خطرنا کے کتنی بری گالے خواہشات دی لگزش جنگلے دی گہرائی کو سمجھان دی ضرورت ہے کہ بی بی فرمین دن کہ تو یہ خواہش ہر بندہ آگ سی جنت چاہنا چاہنا وقت بی بی فرمیس انہا کو آکھو تو خواہش منحرف تھی گئی میں چھوٹی مثال دی باتا کہ بھالا کوئی سمجھ آوے جیڑا بندہ ڈاکٹر دے نال دشمن تھی مجھے مریض ٹھیک تھی دے جیڑی دشمن ڈاکٹر دے نال ہوئے اندھے نال تھی موت تھی خطرہ ہون دے گھس چھے دی آن کے دے ڈاکٹر زہر تھی کئی نہ چھوڑے بھئی جیڑے بندے دی امیر الممنین دے نال دشمن ہوئے جیڑے بندے دی جناب زہران دے نال دشمن ہوئے جنہ دی خواہش رکھے ڈاکٹر دے نال مریض دی جو چھوڑی ہوگئے کی میں مہین سکتے جنہ تی پتہ نہیں کہیں زاکر دے بچ پہ نے کسیدہ سنن دا سنن سن دا نہیں بچ پہ نے سن دا جنہ تیار اٹھا تا علی رہن دے پتہ نہیں کیڑھ زاکر دا ہی کسیدہ اور سردار زہرہ خود دے اور جنت دے نوجوان دے سردار زہرہ دے دو بچڑے جیڑا بندہ خواہش رکھے کہ میں انہ دے دشمن دے نال لگ جنت پہنچ دی ڈاکٹر دے دشمن دی مریض کہنا ٹھیک نہیں تھی سکتا یہ واسطہ بی بی فرمین کہ خواہش ہمیں تیڑیاں ہو گئی خواہش ہمیں ستیاں نہیں رہی خواہش کیڑی ہونی چاہی دی جنت تو اللہ نے کوئی نعمت خلق نہیں کی تھی آخر تے تو ساری خواہش اسے جنت دی نظریہ کہہ نظریہ صحیح شیطان کو من نے اللہ دے دوست رہ رہ سک دی جیڑ بندہ شیطان میں ویسا جنت ہو ہی نہیں سکتا کچھ چیز لفاف بند کر پیش کر سلوات پوڑ محمد آر بیت لہذا بی بی نے انہا لوگ دے بارے ریزلٹ سنا دیتا ہے سن سو کیڑا یعنی بی بی اگر یہی گال کریں نوز بللہ نوز بللہ جھوٹی ہو سکتی کتان نہیں بھیج چکے بھیج چکے انقدمات مارے سامنے تولہ تالے بیل بیٹھنے نوز پتہ فیل ماضی جملہ کی میں ہون دے فیل ماضی نہیں ہو گئے کام کیا ہو یا کڑے لہم بی سما قدمت لہم انفوس انساخت اللہ بہت بری جی بہت برا بھیجانے بی بی دس ہوتا سائی کڑا بھیجانے چنگ کوئی نہیں برا بی بی فرمین انہ اللہ کو اپنے ہوتے ناراض کی بی بی نہیں ہوتی میں ناراض پہلے شروع چاکھ میں ناراض میں دنیا دن نال بی آر اتھ آدم کے جی میں ہوتے ناراض ہوتے اللہ بھی ناراض ہوتا اور جس دیتے اللہ انہوں دیتے ناراض یہ عمل تھا بھیجی بی 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 فرمین کی وقت انہ تکانہ کیسا ہے جو بھیجانے برا بھی ہے اللہ بھی ناراض ہے ریزلٹ انجام کیا ہو سی بی فرمین ہم فی خالدون ہمیشہ ہمیشہ اتھائیں راست کتھا اتھائیں جہان سوکھا کام نہیں میں ایک مخاطب کار چھوٹے بال بیٹھیں آج سر دیئے آگ اسے کھین دیئے حسین تھڑ دیو کہیں بال دیو چھوکھا ہاتھ لگا چلے دوتے انگل سڑ ویندی ہاتھ جل ویند یہ آگ نہیں جڑی تھا دنیا سے مطلب کوئی سر دی گلگی بیٹھی چنگی شاہ ہے تھڑ جو لگی بیٹھی ہے نہ بھئی دعای کمیل پڑ دے رہا دے پاک پر وردگار کو جل مخاطب کر امیر الممنین جی ذات آن دیئے میں تیری اس جہنم دی آگ بکی میں برداش کرے ساتھ جیڑی تیرے غزب دی اٹھی ہوئی آگ گوز زمین آسمان برداش نہ کر سک س میں تیرے عبد زیف آن آن لہذا بی بی اسے اگ دی گال کر رہے ہیں کہ جیڑے میرے دشمان ہن جیڑے سرات مستقیم تو ہٹ گئے جیڑے اللہ دے بنائے ہوئے کنی پائے منین دے جنہ دیا فائشہ تبدیل تھی گئی جنہ دے عقیدے تبدیل ہو چکے جناب امیر المومنین دی نصف ہمیشہ واسط جہنم میں چھ بھئی اندھے کوئی ریزالٹ ہوئے جیڑا بی 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 آن اگلی جمل اندھے کوئی ساکھ دی میں جانا کل کیونکہ طبیعت ٹھیک نہ آئی اور میں کوئی گھنٹہ کوئی چارہ ریحہ نہیں میں رسی انہا دی گردہ نے چپاں چھوڑی کیا کس دی رسی علماء نے بڑی وضاعت فرمائی باز بندیاں نے لکھ ہے کہ بی بی آکھنا چاہ دی کہ فدق انہا دے حوالے کر دی تا لیکن کچھ سارے مفسرین نے اسی تشریح نہیں کی تی وادا نہیں ولایت اور خلافت تی رسی دی کانڈ تی سار چھوڑی میں ونجن انہا آپنا بنائوین انہا پیچھو چلین انہا منن تی سارے آپنا جو مرضی آدین کارگ انہا میں دا کوئی تعلق نہیں اور لگ دا ہی میں کہ انہا کرائن موجود آمونا لی عبارت ویسے اس حالات کو اگر مت دے نظر رکھ کے اس خطبہ کو پڑا بنجھے ایک پس منظر کو مت دے نظر رکھ کے اگر خطبہ پڑا بنجھے تا لگ دا ہی نہیں کہ گال ولایت تھی دی پہ یہ گال فدک دی نہیں کہ جیڑی ولایت جیڑا ولی تو سا بڑا چکے میرا کوئی رف سلوات پڑا بار محمد آل بیت محمد اگر سلوات پڑا بار محمد آل بیت محمد لاجر ما لقد قلد تو ہم رب خطہ ہون کوئی چارہ نہیں بچا اور میں حیران ہے جملہ بی بی نے کیوں فرما ہے کہ میری ویسے کوئی چارہ ہی کو نہیں کہ وہ اس واجتے کہ خدا گوائی اکثر بند مسائب پڑ دیں زاکرین حضرات ایک مثال پیش کریں دیں میں وہ مثال مسائب پیش کر رہے اگرچہ مسائب جملہ اس گل کو سمجھاون واسطے میں مثال سہارا گھن رہے کہ زاکر حضرات پڑ دیں اگر فرض گروہ تو آرے اس مجمع دبار آواز آوے کہ میں عورت ہاں تے میری چادر لہ گئی ہے مہربان ہی کرو میں کوئی چادر دے کوئی بندہ اتوار چکی ہو جی بیٹھے جڑا اٹھی کہ چادر نہ انتظام نہ کرے کرے سی سلوات پڑے محمد اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ وہ سید زادی ہو تول کیا تھی کتنا ڈوکھ لگ سی اور آمد واس سلام اللہ اللہ صلی علی محمد وآل محمد عج الفرجہ بس میں زیادہ مضائم نہیں تھی میں فقط یہ جملے کو مکمل کر گئے لیکن بی بی نے کیا کیا کیتے خدا گواہ بی بی نے خجور باغ واس سے نہیں کیتا بی بی نے قیامت تک اپنے باب امت ہدایت واس اقدام کی تک کیڑا بی بی یادی ہون میں کوئی چارہ کوئی نہیں چارہ میں آئی میں لا چک کیا کیڑا چارہ لائے بی 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 رات کو اٹھ دیں ہک ہاتھ حسین دیں انگلی پکڑیں دیں اور ہک حسین دیں انگلی لوتی بیٹی تھی کہ لوگ درواز ہوتے سوکھ کام میں بی بی آئی میں چارے تب ہوتی لین دیں اگر چل دا ہو گئے چل پوسی کتنے چارے لین بی بی نے کتنے کتنے بیان کرے سون بی بی چارے بی بی آئی ہون میں بے واس ہو گئی اس واس جیلے بی بی جملے پڑھ دیں بی بی جیلے حضرت امیر الممینین جیلے حضرت امیر الممینین کو رسی پاک گرفتار کر گھن گئن خدا گواہ ہے کہ میرے شوہر گلے دی رسیاں مرداش نہیں کر سکیا اس واس جیلے دی 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 دشمن تھی گئن وقت اپنے باب نکبر لگی آئیے اور باب کو مخاطب کر گیا دی میرے حق غصب کی میں سبر کی تا میں پیٹ بچہ گر آیا میں سبر کی تا میں کوئی ہاتھ ہاتھ دی رسیاں گلے دی رسیاں ازاد سلمان پید سلمان کی اشارہ کر کے آدھن جا کے آنک محمد مصطفی دی بیٹی کو آنک تیدا باب رحمت للعالمین دعا نبیہ کرے سارے واس سے کیا کیا نینہ کی تائینا خدا آگوا ہے ازاد رہی روایہ تاریخ لکھا ہے کہ آٹھ بندیاں نے امیر المومنین کو گرایا ہویا ہے اور ہاتھ دے پیر چڑھے ہوئے ان کے ہاتھ کھوڑ بیٹی لیکن دکھ دی دکھ نتیہ ہوئی ازاد اور امیر المومنین دس ونس اور میں آخر جملہ آرز کر دے جس میں لے آزاد کرا محمد مصطفی بیٹی نے امیر المومنین کو گھر گھن گئی ہے میں جس موطرہ میں جملہ پڑھ آئی گھر دس ہنے دروازہ چلا ہویا ہے بال رو 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 کے چپ کر چک زہران نے اپنے امیر المومنین دے سینے دو کے اپنا سر رکھ ہویا ہے اور جملہ آدھیں آدھیں علی مولا تُسا ٹھیک تو ہو تُسا صحیح تو گھن جو گئے ہیں تُسا مرے نے دے ہیں تو گھن گئے ہیں تو شد دے کرے دے ہیں میرا مولا میرا آنکھ تو صحیح تو ہو ازاد امیر المومنین نے زہران کو تسلی دی آدھیں ہاتھ زخم تا نہیں لگا کاش زہران کو ٹھول تسی پوچھ گن زہران تو ٹھیک تا ہے تیری پس لیا سلامت تک تماش تا نہیں لگا تیری آنکھ محمد رہتا لال تا نہیں ہو چکی ازاد تیرے حق تا زخم تا نہیں آئے آنکھ نام مولا میں تیرے بعد نظر میرے بعد نظر آنکھ آم 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 آم